تو دوستو ریزار بینک آف انڈیا نے کسٹمر اور مرچنٹ کے لیے پائلٹ پرزیکٹ کے تحرہ ڈیجیٹل کرنسی کی لیندین کی شروعات کر دی ہے اور ایسے میں چار بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا یاس بینک آئیڈی ایف سی فرسٹ بینک اور آئی سی ای سی آئی بینک نے اپنے ایک نئے اپلیکیسن لانچ کر دیے ہیں اس والٹ سے ریلیٹیڈ یعنی کہ ڈیجیٹل کرنسی کو جہاں پر آپ پرچیس کر سکتے ہو پیمنٹ کر سکتے ہو تو اسی ط ہی ایک نئے اپلیکیسن لانچ کر دی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو لائیو دکھائیں گے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے جو اس بی آئی آئی ایو اییو ای ای loi ی اپلیکیسن ہے اس ویڈائی اپلیکیسن ہے 300 وocks ред easiest way یہ آپ جو ہے لیندین کر سکتے ہیں ڈیجٹل کرنسی کی تو چلیے بینہ ڈیلے کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس بھی آئی کا یہ اپلیکیسن کس طریقے سے کام کرتا ہے کیسے ہم یہاں پر ریسٹریشن کر سکتے ہیں کیسے ہم ڈیجٹل کرنسی پرچیس کر کے اسے سینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کس طریقے سے اپنا جو والیٹ اپلیکیسن ہے اس کو ڈیڈریسٹر کر سکتے ہیں کیا بینک سے جو پیسہ ہم ایڈ کرتے ہیں یا پھر جو کرنسی کھڑیتے ہیں واپس ہم اپنے بینک میں ڈال سکتے ہیں یا پھر نائی سب کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو بس پورا دیکھ لیجئے کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں پرے گی مجھے امید ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد تو چلیے بینہ ڈیلیک یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کیسے اس بی آئی کا ڈیجنال کیرنسی والٹ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس بی آئی ایو ایو ایٹی اپلیکیسن اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو انٹر کرنے کا اوپسن ملے گا تو پھر آپ کو انٹر پر کلک کر دینا ہے انٹر پر کلک کریں گے تو کچھ ٹی این سی ہوگی جس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے چونکہ کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو دکھائی جاگی کہ اس میں کیا کچھ آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کو اسٹارٹ ریجسٹریشن پر کلک کر دینا ہے اب آپ کا ریجسٹریشن پروسیس جو ہے یہاں پر پانچ سٹیج میں کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ساید بھیم اپلیکیسن میں بھی پانچ سٹیج میں ہی کمپلیٹ ہوتی ہے ریجسٹریشن پروسیس تو ٹھیک جتنے بھی فون پہ گوگل پہ اور پیٹیے میں جس طریقے سے آپ ریجسٹریشن کرتے ہیں نا ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہوگا یا فیڈیو کہیں کہ بھیم اپلیکیسن کے ٹو کوپی یہاں پر ہے بھیم اپلیکیسن اوپن کریں گے تو سب سے پہلے لینگویز سیلیکٹ کر کے آپ کو سیم سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے سیم سے آپ میسیج بھیج کر ویریفائی کرنا چاہتے تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو سیم سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو وہ سیم سیلیکٹ کر لینا ہے جس میں کوئی بینک ایکاؤنٹ آپ کا لنک ہے تو پھر سیم سیلیکٹ کر کے آپ ویریفائی سیم پر کلک کر دیں گے تو پھر آپ کا سیم کارڈ جو ہے وہ ویریفائی ہوگا کہ اس ڈیوائس میں لگا ہے اور بینک سے لنک ہے یا پھر نہیں یہ سیم کارڈ تو پھر آپ کو جو ہے تھوڑی ہی دیر میں سیم کارڈ کی ریسٹیشن جو ہے ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی دھیان رہے آپ اسی بینک کو سیلیکٹ کریں گے جس بینک میں ڈیویٹ کارڈ لنک ہے یعنی کہ کوئی بھی بینک ہو اگر بینک نے آپ کو کارڈ دیا ہے ڈیویٹ کارڈ تبھی آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کا پہلا سیم کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے ہی سیم ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر باری آتی ہے آپ کے موبائل پین کی یا پھر لگ پیٹرن اور فنگر پینٹ کی یعنی کہ اب آپ جو ہے اس ایپ کے لیے ایک پین بنائیں گے جہاں پر جس طریقے سے بھی میں اپلیکیشن میں بھی آپ پین بناتے ہیں فور ڈیجٹ کا اور وہاں پر فنگر پینٹ یا پھر پین کے ذریعے لاغن کرتے ہیں ٹرانجیکشن کرنے کے لیے تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو اس اپلیکیشن کی ایک پین سیٹ کرنی ہوگی تو آپ کو سیٹ ایپ پین پر کلک کر دینا ہے پھر اپنا پین سیٹ کرنا ہے پانچھے ڈیجٹ کا جو بھی آپ چاہے وہ سیٹ کریں گے پھر اگلے اسٹیج میں آ جاتی ہے نام ڈالنے کی اپسن جو کی آپ نے دو اسٹیپ کمپلیٹ کیا ہے تیسے اسٹیپ میں اپنا نام ڈالیے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا نام بھیریفائی کیا جائے گا کیوائیسی ڈوکومنٹس کے دوارا تو پھر آپ جو ہے اپنا وہی نام دیجئے گا جو بینک اوائیر گا یا پھر کیوائیسی ڈوکومنٹس میں دیا گیا ہے پھر نام ڈالنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آ جاتی ہے ایک نئی ونڈوز جہاں پر آپ کو والٹ ٹائپ سیلیکٹ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اب یہ والٹ ٹائپ کیوں سیلیکٹ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے یہ بھی ہم یہاں پر کیلئر کرتے چلتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ابھی آپ والٹ بنا رہے ہو اگر بائی دبے آپ کا یہ جو فون ہے وہ کہیں چوری ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ جو ہے دوسرے فون میں اسی اپلیکیشن کو لاغ ان کر سکتے ہیں اور آگے آپ کو اس کے لیے کوڈ ملے گی اسی کوڈ کے ذریعے دوسرے فون میں اس اپلیکیشن کو لاغ ان کیا جا سکتا ہے تو آپ کو اس کوڈ کو کونپی کر کے رکھ لینا ہے تاکہ آپ دوسرے فون پر اس والٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ویسے آپ اس کوڈ کو اپنے پروفائل کے اندر بھی پا سکتے ہو تو پھر والٹ کا آپ کا پین بن جاتا ہے تو اس کے بعد والٹ پین بنانا ہوتا ہے تو والٹ پین جو ہے آپ کو سکس ڈیجٹ کا بنانا ہوتا ہے اگلے سٹیج میں اور سورو سورو میں جو آپ سے Irish کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کچھ دینا چاہتے ہو پین کے لیے تو آپ کو والٹ پین یہاں پر جنرییٹ کر دینا ہے six digit کا کوئی بھی wallet pin ڈالیے اور فیل سے وہی pin ڈال کر confirm کر دیجئے تو پھر آپ کا جو ہے یہاں پر wallet pin generate ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے wallet address کو دیکھ پائیں گے پھر آپ کو select wallet کا option ملتا ہے تو پھر select wallet پر آپ کو click کر دینا ہے جیسے select wallet پر آپ click کرو گے آپ کے bank account جو کی آپ نے جو sim card ابھی register کیا ہے اس سے register bank کو یہاں پر detect کیا جائے گا تو جیسے یہ detect کرے گی آپ کا جو ہے KYC process یہ چکی ہو رہی ہے ہم لوگ final stage میں پہنچ چکے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے یہاں پر bank account جو link ہوگا آپ کے number سے وہ یہاں پر so ہو جائے گا تو پھر اس bank account کو آپ کو select کر لینا ہے جیسے اس bank account کو آپ select کرو گے آپ کے سامنے اس bank کی details آ جائے گی اور accounts کی details آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اس account میں debit card link ہے یا پھر نہیں ہے وہ بھی so ہو جائے گا تو اگر debit card available ہے تو ہی تو آپ یہاں پر purchase کر پاؤ گے جیسے upi pin set کرنے کے لیے آپ کو debit card کی ضرورت پرتی ہے نا تو ٹھیک اسی طریقے سے bank account وہیں دیجئے جس نے آپ کو debit card دیا ہے یہاں پرادہار سے کام نہیں چلنے والا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے اس bank account کو select کر لیں گے جیسے ہی آپ اپنے اس bank account کو select کریں گے آپ سے آپ کے اس bank account سے link debit card کی details مانگی جائے گی یعنی کی آخری کے چھے ڈیجٹ اور expiry آپ کو دے دینا ہے جیسا کی آپ بھی application یا پھر کسی بھی app میں upi pin بنانے کے لیے دیتے ہیں تو پھر expiry ڈالیے اور اس کے بعد آپ next پر click کر دیں گے جیسے ہی آپ next پر click کروگے آپ کو جو ہے یہاں پر ایک وائفر سے bank account select کرنے کو بولا جائے گا تو وہیں bank account آپ select کر دیجئے سب کچھ ڈال کے تو پھر آپ کا bank account جو ہے successfully link ہو جائے گا آپ کے digital currency wallet سے آپ اس bank کے ذریعے آپ اس میں پیسہ add کر سکتے ہو پیسہ add کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بس load cash پر click کر دینا ہے یعنی کی load پر click کریے گا تو پھر آپ کے سامنے 10 روپے 5 روپے 2 روپے 20 روپے کے note بھی یا پھر 100 200 500 اس کے بعد 2000 کا سیدھا جائے گا آپ کے پاس note کوئی بھی note آپ purchase کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ جو ہے شک کے بھی purchase کر سکتے ہو جیہاں دوستو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف note لے سکتے ہو آپ جو ہے 50 پیسہ 1 روپے 2 روپے یہ سارے سکھے بھی purchase کر سکتے ہو مالو کسی کو 20 روپے دینا ہے تو 20 روپے کا ایک note لے لیجے اور 1 روپے کا سکھا یہاں سے لے لیجے اور اگر 50 پیسہ دینا ہے 20 روپے 50 پیسہ تو 50 پیسے کا بھی سکھا یہاں پر available ہے اسے آپ purchase کر سکتے ہو تو اس طریقے سے مطلب یہاں پر جو ہے آپ digital currency کو خرید سکتے ہو تو پھر آپ جتنا پیسہ اس میں خریدنا چاہتے ہیں اس پر click کریے پھر bank account اپنا select کر لیجے جو ابھی آپ نے add کیا تھا اور اس کے بعد confirm کر دیجے تو پھر load روپی پہ جیسے ہی آپ click کریے گا آپ کا جو ہے پیسہ یہاں پر load ہو جائے گا جیسے ہی آپ wallet pin ڈالیں گے 6 digit کا تو successfully آپ نے پیسہ تو اب تک add کر لیا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس پیسے کو بھیجنے کی تو کسی کو بھی آپ qr code کے ذریعے scan کر کے پیسہ کہیں پر بھی بھیج سکتے ہو اب finally ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے پیسہ تو add کر لیا یہاں پر لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پیسے کو نہ میں فیسے اپنے bank account میں واپس پالوں کیسے پالیں گے چونکہ اس پیسے یہاں پر جو ہے e-rupee wallet میں جتنا بھی پیسہ آپ رکھئے گا وہ پیسہ future میں دیکھا جائے گا تو یہاں پر آپ اپنے پیسے کو redeem بھی کر سکتے ہیں جب آپ redeem پر click کرو گے تو پھر آپ جو ہے جو بھی پیسہ آپ نے add کیا ہو اس میں سے select کر سکتے ہیں جیسے مان لوگ 20 روپیہ ابھی آپ کے پاس ہے تو پھر مان لو 20 روپیہ آپ کو redeem کرنا ہے تو پھر 20 روپیہ پر click کریے گا اوپر کی طرف load اوپر کی طرف کریں گے تو load ہو جائے گا نیچے کی طرف کریں گے تو گھٹے گا ٹھیک ہے اوپر کی طرف کریں گے تو بڑھ جائے گا ٹھیک تو 20 روپیہ کو ایک بار اوپر کی طرف swipe کریے گا تو 20 روپیہ add ہو گیا اور پھر اپنا bank account select کر کے confirm پر click کریں گے تو پھر وہ 20 روپیہ جو ہے آپ کے پھر سے خاتے میں واپس چلے جائیں گے جیسے ہی آپ six digit کا wallet pin ڈالیں گے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ پیسہ add بھی کر سکتے ہو digital currency اور digital currency کو آپ اپنے bank account میں کافی آسانی سے واپس بھی لے سکتے ہو اور تو اور دوستو یہاں پر اس wallet کو اگر جب بھی آپ چاہیں تب de-register کر سکتے ہو جب بھی نہیں کہ آپ نے بنا لیا تو آپ کو استعمال ہی کرنا ہے آپ de-register بھی کر سکتے ہو لیکن de-register جب آپ کرو گے تو پھر آپ کا سارا پیسہ جو ہے واپس آپ کے اسی bank میں چلا جائے گا جس bank سے آپ پیسے ایڈ کیے تھے اور یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ جو wallet میں یا پھر جو بھی qr code آپ کے wallet میں ملے گا وہ qr code آپ پہ google پہ پہ payment نہیں کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے کی digital wallet application سے اس کو scan کر کسی کو payment کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میں نے سارے چیزوں کو یہاں پر cover کر لیا ہے لیکن ایک doubt اب بھی ہو سکتا ہے من میں ہو کی اپلیکی سن بھائی ہم لائے کہاں سے چونکہ ایک پائلٹ پرزیکٹ کے تحت launch کیا گیا ہے اور کسی 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 تیسٹنگ کے طور پر کہہ سکتے ہیں اس اپلیکی لنک ڈیسکرپسن بوکس میں دے دیا ہم نے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو سبسکرپ کریے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں دیجئے عزازت ہینک یو